آج اس لکچر میں ہم ویرنس منیٹر کو ڈسکس کریں گے اس کی گراسی ناٹ میں کو ڈسکس کریں گے اس کے سپیسیفک کریکٹرز کو ڈسکس کریں گے اس کی یونیکنس کو ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ جو ہے اس کے مطلق جو میٹس ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اس کا نام جو ہے ویرنس منیٹر ہے اس کا نام جو ہے ویرنس یہ عربیق ورڈ ویرنس سے نکلائیں جس کا مطلب ہے لیزرڈ دوسرا اس کو ہم مونیٹر کہتے ہیں مونیٹر اس کو اس وائے سے کہتے ہیں کہ یہ جب کوئی انپلیزن سیچویشن یا کوئی ڈیفرن سیچویشن فیل کرتا ہے تو یہ اپنے لیس پہ کڑا ہو جاتا ہے اور اپنے ماحول کو کیا کرتا ہے اس کو مونیٹر کرتا ہے اس وائے سے اس کو ہم ویرنس مونیٹر کہتے ہیں اس کے ٹکسونوی تو دومین یوکیریوٹا کینگڈوم انیمیلیا فائلم کورٹیٹا کلاس ریپٹیلیا فیملی ویرنیڈی جینس ویرنس سے اس کا تعلق ہے یہاں پہ آپ ابزورف کر سکتے ہیں اس کی نوٹمی کے بارے میں گروس نوٹمی تو یہ اس کی باڈی پہ سکیل سپیزن ہوتے ہیں ڈرائی سکن ہوتی ہے سارے ریپٹائز کی خاص طور پہ اس ویرنس مونیٹر کی یہ اپنے سکن کو ٹائم ٹو ٹائم شیڈ آف بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ یہی اس کے کان ہے ٹھیکے ایرز اسے یہ سنتے ہیں ٹھیکے نوسترل یہاں پہ پریزن ہے ٹھیکے اس کی طریقے سنگ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں بائی فرکیٹیڈ ٹنگ پریزن ہوتی ہے جو کہ سنیک کے علاوہ صرف اسی ویرنس مونیٹر میں پایا جاتے ہیں اس کے طریقے ماحول میں انوارمنٹ میں ڈیفرنٹ کائنڈ آف کیمیکلز کو سمیل کر سکتے ہیں پنٹا ڈیکٹائل کلاس جس میں پریزنٹ ہے کلاس مطلب ہے آپ اپزورف کر سکتے ہیں کافی نوکیلے نوک ہیں اس کے اور پنٹا ڈیکٹائل ہے پانچ ملیا ہے وان ٹو ٹری فور ٹھیکے اس کے علاوہ اس کی ٹیل بہت جائے سٹرانگ ہوتی ہے جو کہ یہ ڈیفنس کے طور پر یوز کرتے ہیں ڈیفنس کے علاوہ جو ہے ڈیفنس میں یہ اپنا پوائزنز گلین بھی یوز کرتے ہیں ٹھیکے ان کی بار میں پوائزن پریزم ہوتا ہے جو کہ اس کی پریے کو سمال پریے کو کل کرنے کے لیے یہ یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہیومنز کو یہ اپنی پوائزنز سے نقصان نہیں پہنچاتے پہنچاتے ہیں لیکن وہ زیادہ کم مائلڈ ایفیکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشن لانسٹ ہو سکتا ہے بلڈ کلوٹ ہی جو ہے اس میں پرابلم آ سکتی ہے اور اس جگہ پہ کو انفیکشن ہو سکتا ہے کبھی کبھاری اپنی ٹیتز بھی وہاں پر چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ ریپٹائل ہے تو اس میں شارپ ٹیتز پری پریزن ہوتے ہیں ڈیسٹریبیوشن اس کی یہ ایفریکا میں بھی پایا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ ایمریکا میں پایا جاتا ہے ایشیا میں پایا جاتا ہے انڈونیزیا میں بہت زیادہ پایا جاتے ہیں وہاں کے لوگ اس کو فوڈ سورس کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ایج سپیشیز اور ماہول کے مطابق ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو ایوریج ایج اس کے یا میکسیم ایج جس کے نوٹ کی گئی ہے تو وہ کچھ فورٹی یئرز تک نوٹ کی گئی ہے ٹھیک ہے فورٹی یئرز اس کے میکسیم ایج جو ہے وہ نوٹ کی گئی ہے اس کے ناؤ اس کی یونیک فیچر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو لیزرڈز میں سب سے زیادہ انٹریجنٹ سور کیا جاتا ہے اور کہاں جاتا ہے کہ اگر اس کو اکیپٹیوٹی میں رکھا جائے تو یہ کاؤنٹنگ بھی سکھ سکتا ہے اس کے علاوہ اگر یہ وائل پہ ہو تو وہاں بھی اپنے ہائیڈنگ پلیسز کو جس جگہ پہ چکتا ہے ان کو پہچانتا ہے وہ سارے روٹس اس کو یاد ہوتے ہیں جس روٹ کے طرف وہ ان جگہ تک پہنچ سکتا ہے اس کے یوزز جو ہیں تو پروٹین سورس کے طور پہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے فوڈ کی طور پہ خاص طور پہ جس طرح میں نے پہلے کہا انڈونیشیا وغیرہ میں یہ فوڈ سورس کے طور پہ یوز ہوتا ہے میڈیسن میں بھی اس کا اسکن جو ہے تو وہ لیدر کے اس میں بھی استعمال ہوتا ہے لیدر کے انڈیسٹریز میں اس کے علاوہ اس کی سپیڈ جو ہے تو یہ کافی سپیڈ کے ساتھ باغ بھی سکتا ہے ٹونٹی کلومیٹر پر آور اس کی سپیڈ ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کے متعلق مشہور ہے کہ کنگ کابرہ سے اکثر اگرہ اس کا ٹاکرہ ہو جاتا ہے اور دونوں جو ہے وہ برابر کے ہوتے ہیں کبھی کبھار کنگ کابرہ جو ہے اس کو کل کر دیتا ہے کبھی کبھار یہ اس پر ہو جاتا ہے اور یہ اس کو کل کر دیتا ہے تو اس لئے سے ان دونوں کا مقابلہ ہے جو لڑائی ہے وہ کافی فیمس ہے سب سے بڑی سپیشیز جو اس میں کارٹ کی گئی ہے وہ کموڈو ڈرائیگن ہے جو کہ اس کا سائز بہت زیادہ بڑا بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ خطرناک بھی ہے وہ اپنے شکار کو آکے ڈس ٹائم کے بعد جو واپس اس کو وزٹ کرتا ہے ٹھیک جو مردہ حالت میں ہو پھر وہ اس کو کھا لیتی تو کموڈو ڈرائیگن ویلس منیٹر ہی سویشی ہے اور سب سے ڈینجرس تصور کی جاتی ہے